شیخ ایک اور سوال ہے وہ بھی بڑا اہم سوال ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا چھوٹے بڑے مرد عورت یہاں تک کی غلام پر ضروری ہے صدقہ نکالنا اب سوال یہ ہے کوئی ایسا انسان ہے جو بہت زیادہ کلاش ہے فقیر ہے وہ پریشان ہے تو اب کیا وہ بھی ادا کرے گا یا وہ کہاں سے ادا کرے گا دیکھیں شاید یہ بات رہ گئی ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں یہ چیز ہمارے خالتے رہ گئی ہے وجوب کی شرطوں میں جہاں پر یہ داخل ہے کہ وقت کا پانا ہے وقت کا پانا ہے دوسری جہاں شرط ہے وہاں اسلام ہے تیسری شرط وہاں پر قدرت ہے تیسری شرط کیا ہے وہاں پر قدرت ہے قدرت کا معنی یہ ہے کہ وہ صدقہ ادا کرنے کی اس کے پاس قدرت ہے اب وہ ایک انسان ہے اس کے ماں تہتی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں کا صدقہ اس کے اوپر ہے ممن تمونون آفترین شاتنہ جن کے تم ذمہ دار ان کے مو ان کے ان کے خرچ کے ذمہ دار تم بنے ہو یہ ذمہ دار ہے تو اب اگر کوئی شخص قدرت نہیں رکھتا ہے نکالنے پر تو اس کے اوپر واجب ہے نہیں لیکن یہ بات یہاں پر رہے کہ صدقہ فطر میں اللہ تعاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نساب کو نہیں رکھا ہے یہ زکاة کے لئے نساب بیان فرمایا ہے صدقہ فطر میں یہ ہے کہ انسان صاحب نساب اگرچہ نہ ہو لیکن خاتا پیتا ہے اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے بلکہ بعض فقہانے تو یہاں تک تقیید کی ہے لیکن معسمتوں کی ہے کہ علمی طور پر تو صحیح ہے لیکن ہے کہ تنفید کے طور بڑا مشکل مرحلہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس جتنا دن بھر کا خرچہ ہے اس سے تھوڑا بھی زیادہ تو وہ باری اسی چیز ہے شریعت مقلب نہیں بناتی ہے اصل چیز یہ ہے کہ اس انسان کے پاس کھانے پینے چیز امون متوقع مقدر موجود ہے اپنا کھا پی رہا ہے لہذا اپنے بھائی کو بھی اس میں شریعت ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے